من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يفتی نعمہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتهلون اللذی لیسا لتفاته حد محدود ولا نات معدود ولا وقم معدود ولا عجل ممدود فتر القلائقہ بقدرته ولا شرریاہ برحمتہ والسلاة والسلام على نبیه سید المرتمین اصل الانبیاء خواتم النبیین شفی المدنبین الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا القونین جد الحسن والحسین ابلقاو سلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا احل بیتہی الصیبین الطاہرین المسلومین المسلوبین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَلْيُوزْ حِبَانْكُمُ وَرْرِجْسَحْنَ الْبَئِمْ وَيُطَحْرَكُمْ تَسْفِيرَحْ رَبِّ شرح لی صدری وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلَ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَحُوْ تَوْلِي دیئر بیورڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام صدی ولایت میں تباہل خیر ویلکم تو دا پروگرام آگ کی حوث اندلید زہرہ نقفی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے ماہ مبارک دلحج شرف اور خضیلت والا مہینہ جس کے پہلے دس ایام کو ایام اللہ ایام میں معلومات کہا جاتا ہے اس قدر بابرکت اور شرف والا مہینہ ہے یہ کہ جب سے ہی یہ مہینہ کا آغاز ہوتا تھا ماہ دلحجہ کا آغاز ہوتا تھا ان پہلے مبارک دس دنوں کا آغاز ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں پروردگارد و عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے تو جتنے بھی اصحاب تھے صالحین تھے وہ عبادت میں مشہول ہو جاتے تھے مناجات اور دعاوں میں مشہول ہو جاتے تھے اور یہی وہ با افضل اور برکت اور با فضیلت مہینہ ہے کہ جس کے دس دنوں کا آضافہ کر کے در ٹین ڈیز کو ایڈ کر کے پروردگارد و عالم نے حضرت مصہ علیہ السلام کو قلیم اللہ کو وہ شرف بخشا تھا کہ ان کے میکات کو چالیس روز پر مجتمل کر دیا تھا اور یہی وہ بابرکت ایام ہے کہ جس کا مہینہ کا آغاز یکم دلحج کو اس پیوند آسمانی اس مبارک آکت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے احتمام خدر فروردگار رب اکبر نے آسمان پر جنت میں اور جنت کی ارفضہ ماحول میں جس کو کے منقض فرمایا کہ جس کے لیے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر اے محمد اگر میں علی علی علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا تو آدم سے لے کر اس کے بعد آنے والے تک آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے لیے روح زمین پر کوئی ہمسر نہ ہوتا کوئی خوف نہ ہوتا تو یہ وہ پیوندے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دکتر رسالت حضرت زہرہ شہزادی قونین اور وہ سیدہ تن نسان العالمین حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے عقد مبارک سے اس باورکت ماہد الحجہ کا جو ہے وہ یہاں پر شروعات ہوتی ہے اقتدا ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے وقت کے امام امان زمان اجل اللہ تعالی پر جو شریف کی بارگاہ ہے علی اقتصد میں ان کے جد کا اور ان کی جدہ ماجدہ کا جو ہے وہ افضہ مبارک کی مبارک بات پیش کرتے ہیں مولا کی خدمت میں کہ مولا ہماری اس عبادت کو اس مبارک بات کو تہنیت تبریق کو اپنی بارگاہ علی اقتصد میں قبول و مقبول فرمائیں اور اس کے مبارک بات مگریٹولیشن کہ کیا خوبصورت بن گئے اور یہ کیا خوبصورت ازدواج ہے یہ اور یہ کیا خوبصورت رشتہ ہے یہ جس سے کائنات صبر رہی ہے اور اسی لئے شائعہ نے بہت خوبصورت انداز میں اتو مندر کو سمیٹا ہے کہ ستارہ چل کے جو زہرہ کے در پہ آیا ہے عجیب شان سے رشتہ علی کہ لائے ہیں نہیں نے عائے کے زہرہ کوئی علی کا سوا یہی بتانے خلق خود زمین پہ آیا ہے تو یکم دلحج عقد جناب سیدہ عالم و مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام اہلِ ولا کو تمام شیعانِ حیدرِ کرزار کو تمام کنیدانِ جنابِ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کو تمام موالیوں کو تمام شیعوں کو تمام اہلِ اسلام کو تمام کائنات کے ذرے ذرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ عزیز آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ عالمہ کازمہ دیدی تشریف فرما ہوں گی اور انشاءاللہ ہم ان کی خوبصورت شخصیت سے اور خوبصورت سپیچ سے استفادہ حاصل کریں گے اور وہ ان اس نور کے بیکروں کو جن کا ملان ہے جن کا ملات ہے اور جس سے کائنات کائنات کا نظام سمرنے والا ہے اور جس سے کہ اس اسمت و تحارت کا آغاغ ہونے جا رہا ہے تو ہم انشاءاللہ عزیز ان کی پریزنٹیشن کو بھی یہاں پر سنیں گے اور لطفہ انداز اندوز ہوں گے اور یہی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کا بالخصوص احتمام کرنا پہلے نو دنوں میں پرس نائن ڈیز دلحج یعنی کہ آج فورت دلحج ہے اور پروردگار عزیز عالم نے جن کو توفیق انعائد فرمائی ہے ان سے ہم بھی گزارش کریں گے کہ جو روزے دار ہیں جو ان ایام میں روزہ رکھ رہے ہیں وہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت زیادہ تعقید ہیں پہلے نو دنوں میں روزہ رکھنے کی اور اتنا ثواب بتایا گیا کہ گویا تمام عمر روزہ رکھنے کے برابر ہے اور اس سے بھی افضل ہے اس قدر ثواب ہے اور اس قدر فضائل اور اس قدر برکات ہے اس قدر فیوز ہیں ان ایام میں عبادت کرنے کے اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ایوری نائٹ اوف ماہِ دلحج کے فرس ٹین ڈیز کی جس میں ہم دو رکت نماز پڑھتے ہیں جس میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ توحید اور اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں تو وہ پڑھتے اس کے بعد ہم جو ہیں حج کے برابر ثواب میں شریک ہوتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس میں جو کلگریمج جو جادے کر رام ہے جو تمام دنیا سے جاتے ہیں مکہِ مکرمہ حجاز کی پاک سرزمین کے اوپر حج کو ادا کرنے اپنے اس فروع دین کو ادا کرنے کے لیے لیکن دس یر بکل اپ کورونا وائرس بکل 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 جو ہے وہ اجازت نہیں ملی کسی کو بھی حج پہ جانے کی بلکہ میں کہ یہ اتنی بڑی سزا ہے جو آل سر نسل یوہود کو ہے جس طرح وہ حاجیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی ہے کہ اس طفح ساری دنیا سے ان کو حج کے ذریعے سے حاجیوں کے ذریعے سے برکتیں ملتی تھی وہ اس سے اصلاح نحروم ہو گئے لیکن دیکھئے انتظام پروردگار عالم کہ آپ اس نماز پہلے دس دعائیں ہیں روز کی پانچ دعائیں اور مولا میر المومینی کی تصویحات ہیں اور بہت سے عمال ہیں جو آپ ان دنوں میں اولاد کے لئے خصوصی دعا ہے جناب ظاہرک ابراہیم نے جو جناب اسماعیل کو قربان گا میں لے دعائیں کی تو اس کے ساتھ ان دنوں میں بہت اور یہ دلہجہ کہ this is the last month of the Islamic calendar year تو اس میں ہمارے پورے سال کا جو نچوڑ ہے اس کا ہمیں conclusion ملنے جا رہا ہے ہماری عبادات کا ہماری جس میں بھی charitable birth کیے ہیں تو انشاءاللہ العظیر دائرہ کے گفتبو بھٹی جاتی ہے اور بعد سے بعد نکلتی ہے ہم اپنے ریگلر سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور اس میں پروردگار عالم کے اسمہ حسنا میں سے جو ہے وہ ایک خوبصورت نام کو یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ اسے ہم کس طرح سے وینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زمانوں کو اپنے دلوں کو پروردگار عالم کے ویڈ سے متحر کر سکتے ہیں پاک کر سکتے ہیں اور اپنی زمانوں کو ہر برد ذکر پروردگار عالم سے منور کر سکتے ہیں آج کو جو نام یہاں پر اسمہ حسنا جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ساہب عظمت و بزرگی والا اور کیوں نہ ہو کہ تمام بزرگی کا مالک وہی ذات ہے تمام عظمت اسی کی ذات کے لیے ہیں تمام حمد و سنہ اسی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے جو مالک یوم الدین ہے جس کے آگے ہم پانچ وقت سر جھکاتے ہیں سجدہ میں جا کر اپنی نصیب فائدہ اس کا یہ بتائے گیا جو شب بکسرط unlimited infinite time جتنے بھی کر سکیں آپ روزانہ ایک تصویح پڑے آپ دست پڑے جتنے بھی آپ کو تحفیق حاصل ہو آپ جتنا زیادہ اس کا بکسرط یا عظیم کا ویڑھ کریں تو انشاءاللہ العظیر عزت اور عظمت نصیب ہوگی ہم جانتے کہ ایک چیز پرور دکھار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وَتُو عزو منتشاو وَتُو دِل منتشاو اور ہمیں مولا حسین علیہ السلام کا وہ نعرہ یاد ہے کہ آپ نے کہا ہے ہاتھ ملن زللہ دلہ تھمتے دور ہے اور عزت جو ہے بروردگار رضواللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آئیم علیہ سلام وَسْسَلَان کی صیرت مبارک سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے مولا متقیان صاحب نحج الولاغ صحیب ممبر سنونی امیر المؤمنین جا صور الدین قائد غرر المہجلین قف جناب فاطمہ زہرہ جس کے اوپر میرے مولا نے خود فخر فرمایا ہے کہ مطلب میں زہرہ کا شوہر ہوں وہ علی کے جو ولیوں کے ولی ہیں جو نبیوں کے نگیوان ہیں اور جن کا نام مبارک جو ہے وہ اللہ نے اپنے نام علی العظیم کے اوپر رکھا ہے جو مولود خانہ حق ہیں میرے وہ مولا اس اپنے رشتہ ازدواج پر فخر فرماتے ہیں تو ان کے کلمات کسار میں سے آج کا واقت سماعت وں سماعت گمان پر فیصلہ کیا جائے یعنی ہم جانتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت مومن کے ساتھ اسپیشلی خسنے دن رکھنا چاہیے اچھی چیز کی امید رکھنی چاہیے اور کسی کے بارے میں گمان کرنا نہیں چاہیے اور بعض گمان ماسون کا فرمان ہے کہ یہاں تک آیا روایات میں کہ گناہ کی حد تک ہیں تو اس لیے گمان کرنے سے پرحیز کرنا چاہیے اور پھر یہی مولا فرماتے ہیں وہی کہ جو عدل و عدالت کے فرمان سبائے کر ہیں کہ جن کی شہادت ان کی عدالت کی بنا فرمانی میرے مولا انصاف کے بارے میں فرمان ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ دن اور کچھ گمان کر لیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے اپنے ڈیسیزن کو بیسٹ کریں بلکہ آپ کو ہر وقت حق کا ساتھ دینا ہے آپ کو دیکھنا ہے آج کل کے دور میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ what is the reality what is the حق and what is the حقیقت اور اس کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو اپنے تمام decisions لینے ہیں اپنے تمام جو ہیں وہ فیصلے کرنے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں خوبصورت اشعار کے ساتھ خوبصورت منقبت کے ساتھ میں اپنی آج کی گیسٹ کو جو کسی بھی طرف کے معتاج نہیں ہیں ان کو پروگرام میں بقاعدہ ویلکم کروں گی ان کو دعوت دوں گی ان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو آج جی جی بسم اللہ جی میں یہی کہنا چاہتا ہی تھی کہ welcome to the program اور آپ کی خدمت میں بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں خوشی کے موقع بات بہت بہت مبارک سب کو بہت مبارک ہوں الحمدللہ کہ جو جو جہاں پر جو لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تمام ناظرین حاضرین اور تمام مومنین و مومنات کے خدمت میں اغدہ سیدہ عالم اور اغدہ مولای کائنات کی بہترین خوشی جو ہے وہ آپ ہماری ہوسٹ کو ولایت ٹی وی کے تمام عراقین کو اور سب کو بہت بہت مبارک تو یہی ان اشار کے ساتھ میں آپ کو دعوت کلام دوں گی دعوت گفتگو دوں گی کہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی سپیچ سے استفادہ حاصل کریں گے کہ چاروں طرف فضاء میں خوشگو سی چھا رہی ہے جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے ہاتھوں میں حل عطا کا کننا بندہ ہوا ہے ماتے پہ کل کفا کا جھومر سجا ہوا ہے چہرے پہ لا پتہ کا غذا ملا ہوا ہے پائل سے ان نما کی جھنکار آ رہی ہے جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے دو پھول عثمتوں کے گلشن کے کھل رہے ہیں الحمد اور کوثر دو سورے مل رہے ہیں بہرین یہ عدل سے ہی متصل رہے ہیں خدرت بھی اس ملن پر خود مسکرا رہی ہے جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغو مدھتہ القائلون ولا يحسی نمعہ العادون اللہ ذی بعدا فلا یرا وقربا وشہد النجوہ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام الرسول نبیل امیل قرشیل مکیل مدنیل بدحیل خاشمی اللہ ذی سمیہ فی السمائے با احمد وفی الارضین ابو القاسمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمہ دعف البلا والوبا والقہت والمرز جسمہو معتر متحر منور فی البیت والحرم اللہ آسمہو و جبریل خادمہو و سفر مراجہو و صدرت المنتہى مقابہو والصلاة والسلام والتحیت والاکرام اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبت الوحی و خزان العلم و ارکان البلاد و اناصر الابرار و سلالت النبیین و امناء الرحمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی ما انتمسکتم بیہما لن تزلو بادی ابدا قال اللہ سبحانہو و تعالی فی عقد فاتو الزہرہ فی عقد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام والحمد الردائی والعظمت امادی اليوم تزوشت فاطمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب قالا جبرائیل علیہ السلام فی خدبت اغد فاتمہ الزہرہ اليوم یوم السرور اليوم الحمدللہ انا خادمو من اہل بیت رسول اللہ اليوم یوم السرور اليوم تزوشت نورن من النور تمام سامعین ناظرین اور حاضرین جو اس پروگرام کو آج اغد سید عالم کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جیسا کہ ماہ الزہج کی رحمتوں کو برکتوں کو اس کے تمام فضائل اور برکات کو ان دس دنوں کی تمام عبادات کو اور خاص کر کے خوشی کے جو اس میں ایام آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں غم کے بھی ایام آ رہے ہیں تو ہمیں اس موقع پر امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت جو آپ نے ریان ابن شبیب سے بیان فرمائی تھی کہ ریان اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو تو میری خوشی پر خوش رہنا اور میرے غم پر غم زدہ رہنا تو اس مہینے میں دونوں چیزیں ہیں لیکن اس مہینے اور اس مہینے کا آغاز جو رہا ہے وہ انتہائی سمجھئے کہ عظمتوں والا دن تھا اور انتہائی خوشی ہم ہی نہیں خوش ہیں ہم مومنین و مومنات سب خوش ہیں لیکن یہ وہ خوشی ہے جس میں آج اللہ خوش اللہ کا رسول خوش ملائک مقربین خوش تمام ملائکہ خوش انبیاء خوش اولیاء خوش مولائک کائنات خوش ہیں فاطمہ تو زہرہ مسرور نظر آ رہی ہیں اب بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی کیا خوشی ہوگی کائنات کے اندر جو اغد سیدہ عالم کی ہے کہ جس اغد کے بارے میں اور جس شادی کے بارے میں میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ کائنات میں زمین پر ایسی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے گرچہ آپ کی والدہ گرامی جناب ختیجت القبرہ ام المومنین کی شادی حضور سرور کائنات کے ساتھ ایک بہت خوبصورت شادی بیان کی جاتی ہے کہ زمین پر ہوئی ہے مگر زمین کے اوپر یہ فرمان ہے یہ بیان ہے کہ ایسی شادی زمین پر کسی کی نہیں ہوئی ہے جس کا اغد آسمان پر بھی ہو اور زمین کے اوپر بھی ہو اور میں یہ ارز کروں کے سامنے کہ یہ ایسی شادی اور ایسے دولہا اور دلہن ہیں کہ میں کہوں کہ دولہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے دولہن کا ذکر بھی قرآن میں ہے دولہن کے پدر بزرگوار کا ذکر بھی قرآن میں ہے دولہن کے پدر بزرگوار کا بھی ذکر قرآن میں ہے دولہن کی مادر گرامی کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے آپ کی اولادوں کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے جبرائیل آپ کے خادم کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے آپ کی خادمہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے اور آپ کے چاہنے والوں کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ دو وارثان قرآن کی شادی کا دن ہے دو نور آپس میں ملے ہیں یہ جشن نورین ہے یہ دو کائنات کی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت کو خدا وند تعالیٰ نے اغد کے ذریعے سے جوڑا ہے اور شادی جو ہے وہ اغد کی تاریخ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے جس میں میں یہ ارز کروں آپ کے سامنے کہ یہ ایسی شادی ہے کہ آپ تلاش کریے انسان یہاں پر زمین کے اوپر بھی شادی ہوتی ہے اور اغد ہوتا ہے اور اغد ایک بار ہوتا ہے لیکن جب آپ تاریخ میں تلاش کریں نا اور پورا پورا چپٹر ہے اغد عالم کے اوپر اغد مولا کائنات کے اوپر تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اغد کا خطبہ خطبہ نکاح جو ہے وہ ایک ہی بار نہیں بلکہ کئی بار پڑھا گیا ہے زمین پر بھی پڑھا گیا جبرائیل نے بھی پڑھا راہی نے بھی پڑھا کئی آسمان کے طبقات پر پڑھا گیا اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ شادی اور اغد کی شان اور عظمت آئی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نکاح کا اور اغد قبع جو ہے وہ پروردگار عالم خالق اکبر نے پڑھا ہے جس پہ خالق نے دونوں ہستی پر ناز کیا ہے اور دونوں ہستی کو وہ وہ چیزیں اتنایت کی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی اور کسی کو کائنات میں یہ ردبہ یہ شرف نہ ملا جو کوثر کی تفسیر بن کر سامنے آسکے جو تحیر کی مرکز آسکے جو صدیق تاہرہ ہو جو کہ عالم غیر معلمہ کا مقاب رکھتی ہو جو عقل کلی کی ماہ ہو جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہو جس کا خدا نے اپنے نو خوبصورت ناموں سے جس کو سجایا ہو اور علیہ کائنات کی ذات مولد کعبہ ہے اور وارث قرآن ہے عالم قرآن ہے فاتح قدق و خیبر ساری جنگوں کے فاتح ہیں آپ سیاہ اللہ کے وسیع ہیں آپ وزیر رسول خدا ہے آپ مولا ہے آپ کا نام خدا وند تعالیٰ نے اپنا نام وہ علیہ آلہ ہے یہ علیہ دنیا ہے مولا کائنات ہے مولا کل ہے یہ ساری عظمتیں جو ہیں وہ دولہ دولہن کے اندر نظر آتی ہیں لہٰذا اغد کے اور شادی کی اہمیت کو اس کی فضیلت کو میں یہ کہوں کہ اغد سے لے کر شادی رخصتی اور ان سب ایک ایک چیزوں پر جب ہم آپ غور کریں تو ہر چیز میں ایک ہمیں پیغام نظر آتا ہے اور اسی اغد کے سلسلے میں میں یہ آپ کے سامنے ارز کروں کہ اگر اس کو توصل بنائیں زندگی کے اندر اپنی شادیوں کے اندر اور دعاوں کے اندر اور پوری شادی پر غور کریں اور اسی طریقے سے سٹ اپ کریں اپنے ہاں اپنے معاشرے میں شادی کی اور نکاح کی اور اغد کی اور اس کے بعد سے کس طریقے سے شریک زندگی کا انتخاب کیا جائے اور کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو یقیناً یہ دونوں دولہ دولن ہمارے لیے بہترین رول موڈل ہیں جو ہمیں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آگے کی نسلوں میں ان کے شریک حیات کا انتخاب کر سکتے ہیں یہ کوئی آسان بات نہ تھی بڑے بڑے شجاعانِ عرب نے اپنا اپنا رشتہ در رسول پر آ کر سرکار ختمی مرتبت کے سامنے پیش کیا اور اپنی شادی کا اظہار کیا مگر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کہ اس کا اختیار فاطمت زہرہ کو ہے یعنی شادی میں اسی آپ منزل پر دیکھ لیجئے کہ شادی میں لڑکی کی رضا مندی کتنا مقام رکھتی ہے یہ سرکار ختمی مرتبت نے اپنے اس جملے کی ادائیگی کے ساتھ کیا لیکن منظور نظر کچھ اور تھا اور پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیج کر یہ پیغام سنا دیا کہ خداوند تعالیٰ نے عرش عاظب پر فاطمہ و علی کا آگد جو ہے وہ کر دیا ہے کس کا اور فرمایا لولا علی ان لما فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرہ کا کوئی کف نہیں ہوتا برابر کا اس زمین کے اوپر فضائل میں کمالات میں علم میں عبادت میں جس چیز میں بھی اگر ہم چاہیں اور دیکھیں کہ برابری جو ہے ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں کچھ خیالات ملتے ہیں کچھ خیالات نہیں ملتے ہیں لیکن ایک ایک چیزیں بلکل برابر کے ساتھ علم میں فضل میں برکت میں نام میں کردار میں شخصیات میں انفاق میں جو چیز آپ سوچ لیجئے ان میں جو ہے برابری کی ذات اگر کوئی نظر آ رہی ہے تو وہ علی کائنات مولا کل امیر المومنین علیہ السلام کی نظر آ رہی ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف برابر کا کوئی نہیں تھا کیا مقام ہے فاطمہ الزہرہ کا کیا مقام ہے جسے سورہ قدر کی تفسیر بتائی گئی کیا مقام ہے جسے سورہ کوسر کہا گیا ہے کیا مقام ہے جسے صدیقہ کبرا کہا گیا ہے یعنی سچ جہاں پر آ کر سجدہ ریز ہو جائے وہ ذات جو ہے فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات دکھائی جید دیتی بہت خوبصورتی سے اغد ہوا ہے خداوند تعالیٰ نے جب خدبہ پڑھا تو اس میں فرمایا الحمد و ردائی حمد جو ہے یعنی ایک ایسا عقد جس میں خود خدا اپنا قصیدہ پڑھا حمد ہے اس پروردگار کی جس کی حمد اس کی ردہ ہے جس کی عظمت جو ہے اس کی پشت پناہ ہے اور آج میں نے فاطمہ کا عقد جو ہے وہ علی کے ساتھ کر دیا اور اس کے بعد کہا جاتا جب جبرائیل امین نے خدبہ پڑھا تو اس میں کیا فضائل بیان کی ہیں فرمایا کہ الحمد للہ لذی جعلنا من خدام آل محمد خدا کا شکر ہے ساری تعریف اس پروردگار عالم کی جس نے ہمیں خدام خادم بنا کر فاطمہ زہرہ کے در کا خادم بنا دیا الحمد للہ لذی حیاتاً ذکرنا محمد اور آل محمد جس نے ہمارے ہمیں حیات دی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اہل بیت ادھار کے ذکر کو کرنا یعنی ہم نے اس ماہ ذلہجہ میں اغد کی تاریخ آئی ہے تو ایک جشن کیا ہم نے اغد فاطمہ تو زہرہ کی عظمت اور رحمیت کو بیان کیا لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس اغد کو کتنی بار دور آیا ہم نے ہم اب دن بھر میں کتنی مرتبہ ذکر آل محمد جبریل کہہ رہے ہیں میری ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے میری زندگی میری حیات جو ہمیں عطا کی ہے وہ ذکر محمد اور آل محمد یقیناً ہر آن ہر وقت ذکر محمد اور آل محمد اور پھر اس کے بعد فرمایا اليوم یوم السرور کائنات میں سب سے بڑی خوشی کا دن یہ کہ علی و فاطمہ کا عقد جو ہے آسمان پر بھی ہوا اور زمین پر بھی ہوا اور آج اليوم آج تمام فرشتگان الہی تمام ملائکہ سن لو کہ آج کا دن وہ ہے جس دن خداوند تعالیٰ نے فاطمہ زہرہ کا عقد علی کائنات بڑا خوبصورت خدبہ ایک تسلسل کے ساتھ راہیل فرشتے نے بھی خدا کی تعریف اور حمد و سنہ کرنے کے بعد اس طریقے سے فضیلت کو بیان کیا اور میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے ارز کیا کہ جس کی دولہ کا ذکر قرآن مجید میں دولہن کا ذکر قرآن مجید میں دولہ کے پدر بزرگوار کا دولہن کی مادر گرامی کا پدر بزرگوار کا ان کے حق مہر کا بھی ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مہر فاطمہ فاطمہ علی جو مہر قرار دیا وہ پانی اور زمین ابو تراب مٹی کے باب آج اس پنڈیمک میں ہم ہمیشہ روزانہ یہ دعا کریں اس مٹی کا باب کون ہے ابو تراب ہے اس زمین کا وارث کون ہے ابو تراب ہے ان کے فرزند امام زمانہ شریف اس زمین کے وارث ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر نظر کو ہٹا دے تو زمین جو ہے وہ تخڑ بخڑ ہو جائے جو ہم لفظ استعمال کرتے کہ زمین ختم ہو جائے یہ وارث ابو تراب مولا کائنات کے بیٹے جو پردہ غیب کے ہیں امام مہدی فرجہ شریف آپ کی خدمت میں اور سرکار خدمی مرتبت کی خدمت میں رسول خدا کی خدمت میں جناب ملی عرب کی خدمت میں اس پروگرام کے ذریعے سے اے امام زمانہ اس اغد بابرکت اور خوبصورت اغد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اس اغد کے صدقے میں ہماری سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ دعا خصوصاً امام زمانہ ان سب کی بارگاہ میں ایک دعا ہے وہ دعا تو آج اس وبا میں جو ہم گرفتار ہے اس اغد کی خوشی میں ختم کر دے جس زمین کو مہر فاطمہ قرار دیا گیا ابو تراب اسمتی کے باپ ہے امام زمانہ اج جل اللہ فرج شریف زمین کے جو ہے وہ خدا وند تعالی ختم کر دے بلا کو وبا کو اس کو اور اس کی خوشی ہم یہ چاہتے ہیں آج کے دن کہ ہمیں بھی کچھ نظرانہ ملے ہمیں بھی کچھ حاصل ہو کیونکہ ہم اپنے اندر دونوں کی محبت کو دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی جیسے کہ توبہ کے درخت کو ہلایا گیا اور زبرجد اور مونگے اور موتی لٹائے گئے ہیں ہمیں بھی کچھ عطا ہونا چاہیے ظاہر ہمیں ملا ہے توفہ بہترین توفہ اغد سید عالم کا ملا آج اس وقت دعا ہے اس عقد کے توصل سے کہ زمین سے اس بیماری کو ختم کر پوری عالم انسانیت اس وقت پریشان ہے اس کے ساتھ جو اہم ترین دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہترین طریقے سے عقد اور شادی کے مفہوم کو سمجھا جائے اس کے مطلب کو سمجھا جائے اور بہترین بچوں اور بچیوں کے ذہن میں انتخاب شریق کے حیات کو سمجھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سامنے یعنی ہمارے بچے ہماری بچیوں اور ان کے گھر والوں کے ذہن میں جو ہے وہ پہلی چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جسے ہم فرس پریاریٹی دے وہ یہ ہو کہ ایک لڑکی اور لڑکی کا کردار اس کی خصوصیات اس کے اندر نہ کہ دوسری طرف دولت سٹیٹس اور بہت ساری دوسری مادی چیزوں کو ہم فوکس پہلے کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم پسے پش جال دیتے ہیں جس کی بنیاد پر ہماری شادیوں میں کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں سامنے پیشے نظر رہتی ہیں اغدے سیدے عالم پر ہم نظر ڈالیں کس سے شادی ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے شادی فاطمہ زہرہ کی علی کائنات کے سر جو اگر میں کہوں کہ جس کے سر کے اوپر بظاہر ایک رسم جو کہی جاتی ہے کہ دولے کے سر پہ سہرہ باندھا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سر پہ جو علی کائنات کے سہرہ باندھا گیا ہے اور ہم تصور کریں کہ اس کی لڑیاں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں وہ کیسی ہیں سورہ رحمان ایسا لگتا ہے سورہ رحمان کی لڑیاں ہیں ایسا لگتا ہے کہ سورہ دہر کی فاتح کی لڑیاں ہیں ایسا لگتا ہے کہ مولا کل کی لڑیاں دکھائی دے رہی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے علماء ہمارے یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک ہزار یعنی پانچ سو اور دوسرے مقاتب فکر کے لوگوں نے علی کائنات کے فضائل کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے اور ہمارے علماء کہتے ہزار کے قریب فضائل مولا کائنات قرآن مجید میں موجود ہے میں کہوں گی کہ بلکل بے شک قرآن مجید محمد اور آل محمد کا ترانہ ہے قرآن مجید محمد اور آل محمد کی فضیلت ہے جو عبل بہترین کر کے دکھایا قرآن مولا کے گھر والوں نے راہ خدا میں انفاق کیا روٹیا دے دی آیت پر آیت اترنے لگی چادر تطہیر میں جمع ہو گئے آیت تطہیر جیسی عظیم آیت جو ہے وہ آیت تحارت کی اور خدا وند تعالیٰ نے زمانت جن کے تحارت کیلئے وہ آیت اتر گئی اور اللہ نے رجز کو ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور رکھا اب یہ یاد رکھئے گا جو اہل بیعت کی محبت دل میں نہیں رکھتے اور جو اہل بیعت سے دور ہے وہ رجز کہلائیں وہ سراپا رجز ہے جو اہل بیعت سے جڑے ہوئے ہیں جن کے سینے میں مودت فی القربہ ہے ان کے پاس نور ہے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے اور آپ کے سینے میں موجود ہے مودت قربہ اور میں یہ کہوں کہ یہ ایسی شادی ہے کہ دولہن کی طرف سے بھی پوری کی پوری محبت ہمارے دل کے اندر ہے بے انتہا مودت اور دولہ کی طرف کائنات کا ذکر آ جاتا ہے تو ہمارے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے یہ کائنات کا ذکر آ جاتا ہے تو ہم نارے بلند کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے لا فتح الا علی علی کے جیسا کوئی جوان نہیں ہے علی کے جیسا کوئی شیر نہیں ہے یہ شیر ہیدر رکھا ہے سوچ کیا خوبصورت انتخاب ہے اور خوبصورت خوشی کا موقع ہے اور خوبصورت شادی ہے کہ اغد فاطمہ تزہرہ کو عرش بری پر کر کر کے خدا وند تعالی نے اسمتوں کا سلسلہ شروع کیا جس کی آغوش سے گیارہ امامتوں کا سورج تلو ہوا ہے اور زمین پر اغد فاطمہ کر کے ہم چاہنے والے جو ہے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور تفسیر کوثر بن کر ہم ذکر فاطمہ کو علی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے شادی اور یہ ہے بڑے بڑے شجاع آنے عرب نے اس رشتے کو بھیجا تھا اور علی کائنات جب زہرہ ستارے نے چوکھٹ کا بوسا لیا اور پیغام دیا شادی کا اور علی کائنات گھر کے اندر آئے ہیں بڑا خوبصورت موقع تھا جزر جھکی ہوئی تھی رسول خدا نے کہا یا علی بیان کیجئے جو آپ اپنے دل کے اندر لے کر آئے ہیں اور اظہار کیے کرنے سے پہلے رسول خدا فاطمہ قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ جو بہترین مہر فاطمہ میں ہم اور آپ شکر کا سجدہ کرے وہ کیا فاطمہ زہرہ نے اپنا مہر قرار دیا ہے اپنے چاہنے والوں کی نجات کی ذمہ داری فاطمہ زہرہ نے اپنے مہر میں ماندہ ہے کیا خوبصورت تحفہ ہمیں شکرانے کی تصویح پڑھے کہ جس میں خداوند تعالیٰ کی کنیز خاص کا مہر جو ہے ہماری نجات کی ذمہ داری ہم اپنے آپ کو ویسا جب ہمیں کوئی تحفہ ملتا ہے تو تحفہ جس سے لیتے ہیں اس کو شکری آدھا کرتے یہ طریقہ ہے نا یہ ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے اخلاق کو اور اپنے اس کو دکھانے کی اس کا بہت شکری آدھا کرتے ہمیں بھی اخد سید عالم کی جب تاریخ آئے تو شکرانے کی تصویح پڑھنی چاہیے فاطمہ تو زہرہ اے بطول اے عزرہ اے صدیق اے کبرا اے میری شہزادی اے فاطمہ اے زہرہ اے وہ بی بی جو کہ نبوت کا میں یہ کہوں کہ جزو رسالت و نبوت ہے اے وہ بی بی جس کے سامنے کائنات کا رسول آزم کھڑا ہو جاتا ہے احترام کے لئے کتنا بڑا مقام فاطمہ زہرہ یعنی ہم سوچتے سوچتے تک جائیں گے عظمت فاطمہ زہرہ پتہ نہیں چل پائے گی کیونکہ یہ وہ شہزادی ہے جس کے فضائل کو خدا وند تعالیٰ نے مخفی رکھ اور روز قیامت بھی مخفی رہے گا یہ اللہ کے رازوں میں سے اکراز ہے اور اللہ کے رازوں میں سے اکراز علی کائنات بھی ہیں کیسا مقدر ہے آنے والوں نے رشتہ تو دیا تھا اور مایوسی بھی ہوئی تھی اور بعض جگہوں پر تو اپنے دل کی مایوسی کا اظہار بھی اس طریقے سے کیا جب اتنی عظمتیں اتنی برکتیں اور اتنے سارے القابات دیکھے علی کائنات اور دیکھا کہ شبہ حجرت جس نے سو کر نفس و مرضی کا سودہ اللہ کے ساتھ کر لیا یہ سب دیکھ کر کہا بھی تھا بن گئی کیا کیا چیزیں علی کے پیشانی پر چمکتی ہوئی نظر آنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے علی کا مقدر فاطمہ بنت اسد گئی دیوار میں در پیدا ہوا یہ علی کا مقدر لے کر نکلیں تو رسول قائدات نے اپنے آغوش میں لیا یہ علی کا مقدر آپ نے تمام صحیفہ آسمانی کم کی تلاوت کی یہ علی کا مقدر آپ کا نام حیدر رکھا گیا یہ علی کا مقدر آپ کو علی کہا گیا یہ علی کا مقدر آپ تمام جنگوں کے فاطح ہو گئے علی کا مقدر آپ بستر پر سو کر نفس و مرضی کا سودہ کر لیا یہ علی کا مقدر آپ کا مقدر آپ کی ولایت کو خالق اکبر کی عید کہا گیا یہ علی کا مقدر مباحلے میں گئے یہ علی کا مقدر آئے تطہیر میں بیٹھ گئے یہ علی کا مقدر آئے استخلاف آپ کے لیے آئی یہ علی کا مقدر آئے انما آئی علی کا مقدر اللہ نے اپنے ساتھ جس کی ولایت کا اقرار کیا اظہار قرآن میں کیا یہ علی کا مقدر کتنے مقدر میں ستارے ہیں جو پیشانی مولا کائنات پہ جگمگ آ رہے کیا شادی ہے اور کیا حسن ہے شادی کا اور کیا دولہ ہے کائنات میں ایسا کوئی نہ دولہ ہوگا اور کائنات میں ایسی کوئی دولہ نہیں ہوگی مگر عزیز آن گرامی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے اس پروگرام اس عقد اور شادی کے توصول سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھ کر اسے سلجھانا پڑے جس میں جب آپ رخصت ہو کر آ رہی ہیں فاطمہ بنت اسد میں کہوں ایک فاطمہ ایک فاطمہ کے گھر میں آ رہے ہیں کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا کہتے ہیں کہ جھرمٹ میں خواتین کے فاطمہ زہرہ ظاہر سے بات ہے جہاں رسول خدا جس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے تو ملائکہ انبیاء مقروبین کرروبین سب کھڑے ہو جاتے ہو جاتے وہاں پر جب اس کی رخصت ہو رہی جب بارات آئی ہوگی تو کیا 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 منظر ہوگا فرشتگان الہی اتر اتر کے آ رہے ہوں گے علی کائنات کے ساتھ اور جب یہ رخصت ہو رہی ہوں گی تو آسیہ بھی ہوں گی آپ کے ساتھ سارا بھی ہوں گی آپ کے ساتھ ہوا بھی ہوں گی آپ کے ساتھ مریم بھی ہوں گی سب کے سب ہوں گی کیونکہ سب کو جاہو جلالت و مرتبہ اگر اتا ہوا ہے تو فاطمہ زہرہ کے وجود مبارک کیونکہ فاطمہ زہرہ سیدت المسائل آلمین من الاولین والآخرین ان اللہ استفاقی فاطمہ اللہ نے چنہ ہے اگر مریم بھی چنی گئی تو فاطمہ بھی چنی گئی اور آلمین کی آنے والی تمام قیام قیامت تک کے عورتوں کی سردار کو اگر نظر آ رہی ہے جنت میں بھی عورتوں کی سردار نظر آ تو فاطمہ تو زہرہ کی زہرہ اب یہ جب جا رہی ہوں گی تو کیا منظر رہا ہوگا کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا فاطمہ فاطمہ کے گھر میں آ رہی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب چہرے جب دکھایا گیا ہے مولا کائنات کو فاطمہ زہرہ کا رخ انور یعنی میں کہوں کہ یہ بی بی کیا ہے اس کی جلالت کیا ہے اس کے چہرے کا جبال کیا ہے بی بی کا حسن کیا ہے کہ پردہ پڑا ہوا تھا اور باباہلے کے میدان میں جا رہی تھی تو نصار نجران نے کہا میں ان چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے رسول خدا کو بھی دیکھ درمیان میں پردے میں ایک مہجبہ بی بی کی شخصیت اور روب و دب دبا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے یعنی اپنی زمان سے بتا رہے کہ اس وقت سب سے بڑی صدیقہ کبرا جو ہے وہ کون ہے وہ فاطمہ زیرہ ایک ہے تو جس کا دنیا کے اندر آنکھا سورہ کوسط تفسیر بن کر تمام کفار و مشرقین کے درمیان جو ہے ایسا قرارہ جواب بن کر جو ذات آ رہی ہے اسے فاطمہ زیرہ کہتا ہے جو رسول خدا کے دل کا سرور بن جائے اسے فاطمہ زیرہ کہتا ہے جو رسول خدا کی نسل کی زمانت بن جائے اسے فاطمہ زیرہ کیا خوبصورت ذات ہے آئی ہیں اور پوچھا مولا کائنات سے یا علی آج دل بھر کے فاطمہ کے زیرہ کے چہرے کو دیکھ میں کہتی ہوں کہ جو شمس و زہہا کی تعبیر لے کر آیا ہو ادھر ادھر فاطمہ زہرہ ہے لہذا پوچھا تھا کہ یا علی شادی کے بعد یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا پوچھا جاتا دولا سے کہ دولا کیسی لگی یا علی فاطمہ کو کیسا پایا فرمایا کہ دین میں بہترین مددگار پائے شادی اور کیا ہوتی ہمارے ہاں شادی کا سب سے پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے پیسہ ہے کی نہیں ہے بہت بڑا گھر ہے کی نہیں ہے لگزری اس کار ہے کی نہیں ہے اور بعض چیزوں کو دیکھیں کہ تقویے میں کہاں ہے کس منزل پر ہے یہ کتنی زیادہ دین کے معاملے میں دینی معلومات کیونکہ وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ شادی اغد تو ہو جاتا ہے لیکن اب جو اولاد آنے والی اصل میں اغد کا مقصد کیا ہوتا ہے خدا وند تعالی جو اولاد اتا کر رہا وہ ایک امانت اور اتحفہ دے رہا ہے اب اس کی تیاری کرنی اسی لیے فرمایا گیا ہے ہمارے پاس بہترین ندیس ہے قول ہے کہ جب کسی لڑکی کو تلاش کرو تو پہلے دیکھ لو کہ بہترین گھر کو تلاش کرنا اور کہا گیا ہے کہ تم ویسے نہیں جیسے کہ پانی کے کنارے گھاس کوس اگاتے اس کے جیسے نہیں بلکہ بہترین آغوش کو تلاش کرو کیونکہ ایک اولاد کو سپاہ امام زمانہ بنانا ایک اولاد کو دیندار بنانا سب سے بڑی چیز دیندار بنانا اس کے اندر توہید اور توہید الہی کا جلوہ اس کے اندر پیدا کرنا اس کو دین میں بنانا یہ سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے دلہن جو آرہی ہے وہ کیا کیا چیز لے کر آرہی میں کہوں کہ کری رسومات میں ہم ڈوب کر رہ گئے اور ڈوب کر ہم دیکھتے کہ دلہن جہیز کیا لے کر آئی جناب فاطمہ زہرہ جن کے لیے آسمان سے نیمتیں آئی جن کے لیے آسمان سے لباس آئے جن کے عقد پر زبر جد اور موٹی لٹائے گئے جن کا حق محر پانی اور زمین قرار دیا گئے جن کا حق جو ہے آپ کو حق محر معلوم ہے کیا کیا چیزیں قرار دی گئی جن کو اگر حکم دے دے تو دنیا کی ساری نعمتیں آجائیں کیونکہ یہ فخر مریم ہے مریم کے لیے اگر جنت سکھانے آسکتے تو فاطمہ زہرہ کے لیے مریم کے لیے اگر فاطمہ زہرہ کے لیے لباس آسکتا ہے فاطمہ زہرہ کے لیے تمام ضرور جواہرات آسکتے شہزادی نے ایک مثالی جہیز لے کر آکر فاطمہ بنت اسد کے گھر میں آئیں کیونکہ کیا تھا فوقیت کس چیز کو دینی ہے فوقیت کردار کو دینا ہے فوقیت شخصیت جو آ رہی ہے دولہن آ رہی ہے ہمارے علماء کہتے تھے مجھے بہت اچھا علماء زشان حیدر جوادی مرہوم و مخفور کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ ہمارے بلکہ وہ اسے گود میں لے لیا جاتا تھا گھر کی کچھ خواتین اسے گود میں لے کر اندر آتی تھی اتنی یہ کہ وہ زمین پر چل کر نہیں آئے گی بلکہ اسے گود میں اتارا جاتا تھا مگر کیا ہوتا کچھ دنوں کے بعد سے وہ زمین پر اتار دی جاتی اور پھر اس کے بعد شکوے اور شکایت کے سلسلے شروع ہو جاتے حقیقت میں اس کا احترام کریں حقیقت میں اس کے لیے اس کو اس کو ویلکم کریں اس کا خیر مقدم کریں ایسے کریں جیسے فادمہ بنت اصد اس طریقے سے گلے سے لگائیں کیونکہ ایک اور ایک جبلہ مجھے بہت اچھا شادی کے سلسلے میں لگاتا ہے کہ جب بارات آتی ہے ہمارے رسم بارات میں بہت سارے لوگوں کے جانے کا بھی ہوتا ہے بارات میں جا رہے ہیں تو پوری پوری آپ جانتی ہیں کہ بس ہوتی ہے اور کئی سو لوگ بارات بن کر جاتے ایک دولہ کے ساتھ دو دو سو لوگ جاتے مگر غور کیجئے کہ جب دولہ آتی ہے تو بلکل اکیلی آتی ہے مگر وہ اپنے ساتھ اپنی عظمت کی بارات لے کر آتی ہے اپنی ماں کی اور باپ کی تربیت لے کر آتی ہے اپنے اخلاق کو لے کر آتی ہے اپنے سبر کو لے کر آتی اپنے تحمل کو لے کر آتی اپنے وقار کو لے کر آتی ایک عورت نجانے کتنی چیزوں کی بارات لے کر گھر میں اترتی ہے کہ فرمایا کہ آپ نے دیکھا رسم سادی میں کیا رسم ادا کی گئی جناب فاطمہ زہرہ کی اخد فاطمہ تو زہرہ میں پانی منگوایا تھا اور پانی منگوانے کے بعد اور یہ بھی تو اخد کی ایک رسم کی جاتی ہے نا کہ عورت کے آنچل پر مرد شکرانے کی نماز مستحب نماز ادا کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے اس کے یہ بھی ایک رسم سامنے آتی اس کے آنچل پر ہی کیوں جا نماز بچھا کے شکرانے کا سجدہ ہو ایک رسم پر ہم غور و فکر کرتے ہیں میں نے کئی بار غور کی ہے وجہ شکرانے کیا یہ کہ خدا کا شکر اس کی عظمت کا اس کی برکت کا یہ گھر میں عورت برکت بن کر آرہی اس کے پاؤں کے دھلے ہوئی پانی کو زمین کونے کونے میں چھڑک دیا جاتا کیونکہ اس کے آنے والے قدم کے برکت سے گھر متبرک ہو جائے گا سوچیں کہ جب ایک عام عورت کے وجود کی برکت سے گھر متبرک ہو جاتا تو فاطمہ بنت اسد کا گھر فاطمہ زہرہ کے گھر سے کتنا متبرک ہو گیا ہوگا فاطمہ کی ذات سے جب ہی تو خدا وند تعالی نے مونگے اور موتی اور زبرجت سب تو لٹائے مگر تفہہ جو دیا وہ حسن حسین کا تفہہ دیا اور تربیت کیا کی یہی میں بتاؤں کہ ایک لڑکی جب گھر میں آتی ہے اب اس کے بعد کیا ہے دوسرا ایک اہم منزل ہوتی اولاد اور اس کی تربیت جس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کا احتمام ہے کہ بہترین لڑکی کو تلاش کر لاؤ بہترین خاندان کی لڑکی ہو جس کی مثال ہمارے سامنے موجود مولا کائنات خود سے رشتہ تلاش کر سکتے تھے اور یہ زبان سے ارض نہ کرتے مگر بھائی اقیل کو بتائے میرے لئے کیسے بہادر قوم قبیلے کی لڑکی لاؤ تاکہ اس سے بہادر پیدا بچہ پیدا ہو تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیز ہی ظاہر سی بات ہے مولا کے گھر میں آرہی دیندار ہوں گی بائخلاق ہوں گی تحمل والی سبر والی ہوں گی وہ سارے ہمارے سامنے میں دعا کرتی ہوں ہمارے معاشرے میں اتنی بہترین لڑکیا خوبصورت حسن دیندار اور ایسی بھی لڑکیا موجود ہتی لیکن ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور مال و دولت کی طرف دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں بہت سارے مجھے اس پلیٹ فارم سے اس بات کو ارز کرنا ہوگا کئی بار بہت سارے تجربات میرے نگاہوں کے سامنے ہیں بہت ساری ایسی گفتگو آئی جس میں تھوڑے دیر کے لیے میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی جب ہم کہتے ہیں علی و فاطمہ کے چانے والے ہم شیعان حیدر اکرار جب پرشتہ اور پیغام آتا ہے تو بعض یہ کہتے ہوئے نظر آتے لڑکی کیا ہجاب کرتی ہے ہجاب کرتی ہے تو مجھے ہجاب والی لڑکی نہیں چاہی کبھی کوئی پیغام ایسا بھی میرے سامنے کچھ لوگوں نے اظہار کیا کسی پیغام کے سلسلے میں کہ میرا میسج پہنچا دیجئے کوئی بات نہیں ہے ہجاب کر لے تب بھی بات نہیں نہ کرے تب بھی بات یہ ساری چیزیں لمحے فکریاں ہیں ایک ایک چیز کی عظمت و اہمیت کو سمجھے ہجاب ہو چاہے دین ہو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی نا تو گھر بابرکت ہو جائے ہم جہیز پر فوکس نہ کریں ہم مالی چیزوں پر فوکس نہ کریں ہم اس لڑکی کے اوپس فوکس کریں جو لڑکی بہت ساری چیزوں کو لے کر آرہی جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے جو تربیت دے گی جو گھر کا ماحول بنائے گی اور اسے ایسے عزت و احترام کے ساتھ اس کا ویلکم کریں کیونکہ وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر آرہی پھر لڑکی بھی ایسے بلینڈ ہو جائے جب اس کو ایک ایسا آشیانہ ملے گا جب اس کو ایسا گھر ملے گا جہاں اسے اپنی تحفظ کا پورا پورا احساس ہوگا تو یقینا اس کے جوہر پر مکلر کے سامنے یہ بہت آپ نے اس کو اہم پوائنٹ پہ آپ لے کر آئی ہیں اور بہت اہم پیغام آپ نے دیا ہے پوری کمیونٹی کو جو اس تک کی ضرورت سمجھتی ہوں میں اور ہمارے یوت کو ہماری آنے والی جنریشن کو کہ جب ہم رشتے کی تلاش میں جائیں جب ہم اپنے لئے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو ہمارا کرائیٹیریا جو ہے ہم علی و فاطمہ کے ماننے والوں کا وہ دین وہ تقویٰ اور وہ خشیت الہی ہونی چاہیے انہا کہ دنیا کا جاؤ حشم کہ جو دنیا بھی چار دن کی ہے اور اس کی تمام چیزیں بھی دنیا کا یہ چار دن کا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو فانی ہیں جن کو فنا ہے جنہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ ہمارے اعمال ہمارے اقائد اور ہماری کردار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہیں جانے پر یہ چکہ ہم پروگرام کے ان کی طرف جا رہی ہیں تو میں آپ کی انتہائی شکر گدار ہوں کہ آپ نے جہاں پر بابرکت ازدواج کے اس پیوند آسمانی کے اس آکد نورین کے حوالے سے آپ نے امدہ وقتبو یہاں فرمائی اور جتنے ہماری ایسے کے ویورز ہیں انہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا اس کے ساتھ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت اہم سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے ہجاب والی بچی ہے یا ہمیں ہجاب کے بغیر چاہیے اور اسی طرح لڑکے کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کی طرف کتنا ہے دین کی طرف روغبت کتنی ہے نماز اور روزے کا پابند ہے اس کو سومت سلات کا اس کو ساتھ تقلید اور احکامات کا اور کتنا اس کا علماء سرام کے ساتھ دین کے چلنا ہے اور یہی ہم اس مبارک ہستیوں سے جو ہیں وہ سکھتے ہیں یہاں پر کنفیوشن کی طرف جاتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ بہت خوبصورت تعریف ہے جو مولا امیر المومنین علی ابی طالی علی السلام جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ کے حوالے سے اپنا کرواتے ہیں بہت عالمہ قادمہ غیبی نے یہاں پر جو مقدر کے حوالے سے بات کی جو جو چیزیں جو ہیں وہ مولا کائنات کا مقدر ہیں اب وہ ہی ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کا تعریف سنیے کہ مولا اپنا کس انداز میں اتنا مولا فرماتے کہ میں بطول کا شوہر ہوں جو عالمین کی عورتوں کی تردار ہیں وہی فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک دامن نیک کار خدا کی طرف سے ہدایت شدہ اور جن سے حبیب خدا محبت کرتے ہیں اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین بیٹی اور رہانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو علمہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ دعا فرما دی دی اور اس کے بعد ہم دعا امام دمانہ کے ساتھ اپنے ویورتے جو ذریعے سے اور ولایت ٹی وی کے ذریعے سے ہم تمام مومنین و مومنات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے مخاطب ہوئے اپنی خوشی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا اور دعا تو یہی ہے سید علم دیکھیں ان کے توصل سے مانگے جانے والی جائز حاجات اور مناجات کبھی رد نہیں ہوگی سو فیصد ہمیں یقین ہے کہ وہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی دعا کہیں پہ جا کر رک جائے ٹھہر جائے قبول نہ ہو تو کوئی مسلحت پروردگار بھی ہو سکتی بہت ساری چیز لیکن ان دونوں کو توصل بنائیں اور بنا کر دعا مانگیں کہ میری دعا اس وقت میں اپنے مولا کائنات اور فاطمت زہرہ کی بارگاہ میں کہ اے خالق اکبر یہ دونوں ہستیاں تیری نگاہ میں بہت عزیز ہیں ان کا توصل دے کر میں دعا کروں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بچے اور بچیاں ہیں بہترین تعلیم حاصل کرے خصوصا ان کا دل دینی تعلیم سے مزین ہو جائے اور ان دونوں جب زندگی شروع کرے ازواج اور شریع کے حیات بنے خدا تعالیٰ ان کی بہترین زندگی کا آغاز ہو معاشرے میں جتنی پریشانیاں بچی اور میں آج صرف اسی سلسلے میں دعا کروں گی کہ ایک پریشانی ہے ان ماں باپ کے دل کو فاطمہ زہرہ کی غیر شادی شدہ انہیں بہترین جوڑ انعیت فرمانا پروردگار عالم اور ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں جو ہیں مادی چیزوں کو اے خدا تعالیٰ ان کے دل کو ان کے فکر کو تبدیل کر کے وہ کسی اور چیزوں کی زیادہ توجہ دیں کہ ان کا دین اور کردار کو دیکھ کر ہمارے معاشرے میں شادی ہو اور خصوصا شادی کے سلسلے میں جو بہت زیادہ پیسے لٹائے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ میں دعا کرتی ان کے فکر کو تبدیل کرنا کہ اگر اسی جگہ پر راہ خدا میں انفاق کر دے تو قیام قیامت تک کیلئے کیا جانے والا خرچ جو ہے وہ باقی رہے گا اور روزہ محشر بھی کام آئے گا بچے بچے تعلیم کے میدان میں سرگرم ہیں انہیں کامیابی عطا فرما ان کے قلب کو علم دینی دونوں سے مزین فرما ہمارے بچے دیندار ہوں واجبات کو ادا کرنے کی توفق ہے اگر جب وہ واجبات کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو یقینا آگے کی ساری مستحبات وہ سب سمجھ میں آ جائیں گے ان کے قلب کو نور پنجزن سے ہمیشہ منور رکھنا اور شہزادی فاطمہ اگر ان کے قدم کسی غلط راستے پر اٹھنے کے لئے شہزادی ان کو حفاظت ملی جئے گا امام علی آپ ان کو حفاظت ملی گا یونیور سٹیز اور کالج اور سکولز کے ماحول میں آپ ان کے لئے پناہ بن جائیں آپ ان کی حفاظت فرمائیں خدا ہر ماں باپ کی دعا اس ماحول میں عزت اور ان کی عزت کی حفاظت فرمانا یہ سب سے بڑی دعا ہمارے بچوں کو سمجھ نائد فرمانا خدا جو اولاد ہم کو تُو نے دی ہے بتوصل امام علی اور فاطمت الزہرہ جو امانت ہے اسے سجا کر سوار کر معاشرے میں پیش کریں ایک ایسا پھول پیش کر دیں جس کشبو سے ہمارا معاشرہ مؤتر ہو جائے اور مہک جائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین عالمین ایک بار پھر اغد نورین کے توصل سے آپ سب لوگوں کو ہماری ہوسٹ اندلیم نقوی کو ولایت ٹی وی کے تمام ارکان کو جہاں جو لوگ جس جگہ پہ بھی سننے ان کو بہت بہت مبارک ہو اپنا خیال رکھئے گا اور ہم آپ کے لئے ہمیشہ دعا کو جزا اللہ خیر جزا اللہ خیر آمین رب العالمین آپ کی تمام دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے ان عقص مبارک کے ان حسنیوں کے توسط سے ان کے صدقے میں تمام ویورز کو خوش آباد رکھے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے فقر زینا دلن شاہ زمن ہے دل تطہیر آیتوں کی ڈولی سجا رہی ہے جنت کی شاہ زادی سسرال جا رہی ہے پرسط ملی جہاں کو دنیا کے رنج و غم سے اور مشکل ہوئی حراسہ ناد علی کے دم سے الفاظ ایسے نکلے نیر تیرے کلم سے آمیر کی دھن پہ فطرت دگن گنا رہی ہے جنت کی شاہ زادی سسرال جا رہی ہے سب کو بہت بہت مبارک ہو آئیے سب مل کر دعا امام زمانہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ و موسیقی موسیقی